اسلام علیکم میں ہوں بلاول حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل بلاول تو بھائی آج فیس بوک کے اوپر آپ کو چھے راز بتانے والا ہوں جو کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتائے ہوں گے چھے سیٹنگ فیس بوک کی ایسی سیٹنگ جو کبھی آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر ٹیم ویسٹ کیے تو فیس بوک کے اوپر جائیں گے تو پہلی سیٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنڈ کسی دوسرے موبائل کے اندر جا کے لاغ ان کرتے ہیں کسی دوسرے دوست کے موبائل کے اندر لاغ ان کرتے ہیں اور لاغ اوٹ کرنا بھول جاتے ہیں یا اس طرح آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے اکاؤنڈ کن کن جگہ پر سائن ان ہے یعنی فیس بوک کا اکاؤنڈ کس کس جگہ پر آپ کا سائن ان ہے تو یہ چیز آپ جان سکتے ہیں فیس بوک کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے 3 ڈال کے اوپر کلک کرنا ہے 3 ڈال کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے آپ نے نیچے آنا ہے سیٹنگ کے اندر سیٹنگ اور پیری ویسی کو آپ نے کلک کرنا ہے سیٹنگ اور پیری ویسی جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آگے سے یہ اس طرح کا آگے کل جائے گا تو یہاں پہ آپ نے دوبارہ سیٹنگ کے اندر جانا ہے تو دوبارہ آپ نے سیٹنگ کے اندر جائیں گے جیسے ہی آپ سیٹنگ کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ نیچے سیکیورٹی اور لوگ ان کا اوپشن ادر آئے گا آپ نے سیکیورٹی اور لوگ ان کے اوپشن کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سیکیورٹی اور لوگ ان کے اوپشن کو کلک کریں گے آگے سے آپ کو یہ بتا دے گا کہ چیک یور امپورٹنٹ سیکیورٹی سیٹنگ تو آپ نے important setting جو ہے وہ آپ نے check out کرنی ہے کہ آپ کا mobile کے جو facebook account ہے وہ کن کن جگہ پہ login ہے یعنی کہ login ہوا پڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے CR کے اوپر click کر دینا ہے جیسے CR کے اوپر click کریں گے تو آپ کو بتا دے گا تمام کی تمام کہ آپ کا mobile فلان فلان جگہ پہ login ہے اور اس mobile کے اندر login ہے تو آپ یہاں سے اس کو کہہ کے control کر سکتے ہیں logout کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنڈ کو اور اپنا facebook account کے بارے میں بتا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا mobile اور اس mobile میں میرا اکاؤنڈ چل رہا ہے یہ میرا mobile اپنی mobile کے اوپر چل رہا ہے اکاؤنڈ جو ہے facebook کا red mobile اپو اے 57 کے اوپر اب جہاں پہ میں چلا رہا ہوں اس app کو وہ ہے facebook app اور active know یہاں پہ لکھا ہوئے دیکھیں کراچی active know جہاں پہ میں چلا رہا ہوں یہ اوپو اے 57 پہ ہے اور دوسرا یہ جہاں پہ بھی یہ میرے اوپو اے 57 کے اوپر لگی ہوں میں سارے کے سارے اگر آپ سب کو logout کرنا چاہتے تو نیچے آئیں گے تو نیچے یہاں پہ لکھا ہوگا logout of all session تو آپ یہاں سے تمام کا تمام سیشن کو کیا کر دیں گے logout کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک جگہ سے میں اس کو logout کروں تو آپ کو سائٹ سے بٹن سے 3 dot کا option نظر آ رہا ہے تو آپ نے 3 dot کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ اسی کے اوپر 3 dot کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا آگے سے پیچ شروع شو ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں سے logout کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ رہنے دیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی setting number one اب setting number two کے اندر جاتے ہیں اور setting number two ہماری یہ ہے کہ بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کہاں کہاں رہے ہیں کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں تو بھائی یہ setting بھی facebook کے اوپر ہے تو آپ کیا کریں گے facebook کو دوبارہ سے on کریں گے facebook کے اوپر جائیں گے اور آپ نے پھر دوبارہ سے وہیں 3 dot کے اوپر کلک کرنا ہے 3 dot کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے near by friends کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ near by friends کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دوست کہاں 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 ہیں اور کہاں کتنا فاصل آئے آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو log in کیا ہوا ہے اس کو یعنی کہ آپ دوبارہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کس طرح یہاں interface شروع ہوگا اور show ہوگا آپ کے فاصل یہ میں اس کو turn off کر رہا ہوں ٹھیک ہے turn off کرنے کے بعد دوبارہ option اس طرح آگے آگے سے آئے گا ٹھیک ہے جب آپ near by friend کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا page آپ کے سامنے show ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے just get start کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے just آپ نے get start کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے turn on کر دینا ہے میں نے پہلے اپنے friends کو turn on کیا ہوا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے friends کہاں کہاں کے رہنے والے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی میں نے turn on کیا ہے تو یہاں پہ لفتخار احمد خواجہ جو ہیں یہ گیارہ کلومیٹر مجھ سے دور ہیں ٹھیک ہے محمد طیب یہ صادق کے رہنے والے اور چودہ کلومیٹر مجھ سے دور ہیں عبد المتین مریج جو ہیں یہ تیرہ کلومیٹر مجھ سے دور ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے آپ کو گوگل کے اوپر آپ کے دوست چوہ ہو رہے ہیں کہ یہ اتنے کلومیٹر آپ سے دور ہیں یہ بھی خاصیت ہے اگر آپ اس کو turn on رکھیں گے تو آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ کا دوست اگر آپ کے قریب سے گزر ہے تو آپ کو نوٹیفیکشن آ جائے گا کہ آپ فیس بک کا فرینڈ آپ کے قریب سے گزر گیا ہے ٹھیک ہے یہ تھی ہماری دوسری سیٹنگ اب ہم تیسری سیٹنگ اوپر جائیں گے اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار سیٹنگ ہے تو بھائی ویڈیو بہت لینٹھی ہونے والی سے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ان کی پوسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ پوسٹ دوبارہ میں پڑھوں تو پھر وہ پوسٹ غیب ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ فیس بک کے اوپر ہزاروں تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر پوسٹیں ڈیلی وائز ہوتی ہیں تو اس طرح اس پوسٹ کو دوبارہ دھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بھی سیڈنگ فیس بک کے اوپر موجود ہے جیسے میرے پیج کے اوپر یہ جی یہ پیج کے اوپر جیسے شو ہو رہی ہے جی کہ پیٹوی سپورٹ کا ایک پیج ہے انہوں نے ایک پوسٹ شو کی ہوئی ہے کہ آخر کار سلیکٹر نے شاکین کی سن لی شوئے ملک و وائلڈ کپ کے ٹیم کے لیے شو کر سکوں گا تو دوبارہ آپ نکہ کرنا ہے تری ڈوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تری ڈوٹ کے اوپر جیسے کلک کریں گے آپ سیف پوسٹ کے اوپر جیسے جائیں گے تو آپ اس پورٹ کو دوبارہ کیسے دیکھ سکیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوبارہ اس پورٹ کو سیف پوسٹ دوبارہ آ جانے گے میں دوسرے دن یا تیسرے دن دیکھ سکوں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے فیس بک کے اوپر جانا ہے میں ویسے ہی بیٹھا ہوں تو تری ڈوٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تری ڈوٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو نیچے یہاں پہ سیوڈ کا آپشن نظر آئے گا تو جہاں پہ یہ سیوڈ کا نیئر بی فرینڈز کے ساتھ ہی سیوڈ کا اوپشن ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کو دوبارہ وہی پوست سامنے آ جائے گی جیسے میں نے ابھی جسٹ نو یعنی کہ کی ہے جسٹ ابھی سیوڈ کی ہے تو یہ دوبارہ سے میں پوست اس کو پڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگئی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے آ جائے گی یہ ہے آخر کار سیلیکٹر شایقین کی سن لی شوئے ملک ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں شامر کا لیا گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح یعنی کہ اس کی تیسری سیٹنگ ہم نے کر لی ہے ہم جائیں گے اب چوتھی سیٹنگ کے اوپر چوتھی سیٹنگ کیا ہے جی چوتھی سیٹنگ یہ ہے کہ ٹیگنگ بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ان کے موبیل کے اوپر دوست پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو ٹیگر لگا دیا گیا اس طرح کی لانت سے بھی ہم بچ سکتے ہیں تو ہم یہ کیا کریں گے سیٹنگ دوبارہ سے کریں گے اپنے موبیل کے اندر اور فیس بک کے اوپر تو دوبارہ سے آپ چلیں گے فیس بک کے اوپر فیس بک کے اوپر جانے کے بعد آپ نے تری ڈوٹ کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے جیسے تری ڈوٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ نے جانا ہے پھر سیٹنگ کے اندر آپ سیٹنگ کے اندر جائیں گے سیٹنگ کے اندر جانے کے بعد دوبارہ سے آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ سیٹنگ کے اندر جائیں گے پھر دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ کے اندر جانا ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ سیٹنگ کے اندر جا رہا ہوں یہاں سے آپ نے tagging option دونڈا ہے یہاں پہ بہت سے option ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے tagging option یہ دیکھیں profile and tagging یہ profile اور tagging option میں نے دونڈ لیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے click کرنا ہے جیسے آپ profile اور tagging کے option کو click کریں گے آگے سے اس طرح کا paste یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے view and sharing اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے tagging آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ لائن ایک دو کس پانچمیں لائن کے اندر ٹائگنگ آپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ میں نے میں نے بھی پوسٹ کو کیا کیا ہوا ہے ٹائگنگ کو ایوریون کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں نیچے آوں گا نیچے ہم یہاں پہ میں آن لی می کر رہا ہوں تو اگر آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے تو پھر اس سیٹنگ کو آن لی می کر دیں تاکہ آپ کو دو بھی دوست آپ کو ٹائگ کرے گا تو جسٹ آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور کوئی دوست آپ کی پوسٹ کو نہیں دیکھ سکے گا ٹھیک ہے یہ تھی ہماری چوتھی تو اب ہم چاہیں گے پانچمیں کے اوپر ٹھیک ہے پانچمیں کے اوپر یہ ہے کہ پانچمیں سیٹنگ ہماری کے بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو فیک آئی ڈی کی جو ہے نا جنجٹ سے نکالنا کہ کس کا یعنی کہ کس نے اگر اب اس کو ریکویسٹ بیجی ہے فرینڈ ریکویسٹ ہو کیسے پسا جلے گا کہ وہ اس کی فرینڈ ریکویسٹ جو ہے وہ فیک ہے ریال ہے یہ بندہ تو اس کو بھی معلوم کر لیں گے بہت سے ایسے دوست نے پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کو گلز کی تصویر کے اوپر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں فرینڈ ریکویسٹ تو اس طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح یہ آیا کہ یہ بندہ ریال ہے یا فیک ہے تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ سیٹنگ ہم جائیں گے پہلے جس دوست کی آپ کے پاس فرینڈ ریکویسٹ ہے اس کی آپ نے کیا کر دی ہے پروفیل جو ہے پروفیل پچھر جو اس کے اوپر لگی ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اپنی فون کی گیلری کے اندر سیو کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے گوگل کروم کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک پچھر جو ہے وہ سیو کی ہوئی ہے وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہ معلوم ہوتا ہے یہاں پہ یہ گوگل کروم یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو میں یہاں سے ہی گوگل کے اوپر جا کے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے دو آپشن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک کیمرے کا آپشن نظر آ رہا ہے ایک آ رہا ہے وائس کا آپ نے کیمرے کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اسی وجہ سے جلدی جلدی میں یہ بلوڑ رہا ہوں اور جلدی سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں جہاں سے میں ایک تصویر لے رہتا ہوں جی جیسے یہ سلمان ہاں کے میرے گیلری کے اندر پیچر لگی ہوئی ہے تو یہ اس کو آپ نے کہا کر دینا ہے سرچ کر دینا ہے جیسے یہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ آیا کہ کس کی جو ہے پروفائل پیچر تھی فیس بک کے اوپر آپ کو بتا دے گا یہ دیکھے نیچے اس کو جیسے ہی کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں سارا کو اس کا بائیو ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ یہ دسمبر سائیس کو پیدا ہوئے تھے انیس سو پین سٹھ سال تھا پچپن سال کے یہ ہو چکے ہیں انڈور یعنی کہ انڈیا کے رہنے والے ہیں اس کے بعد لال سنگھ ان کی مووی جو آپ آنے والی ہے یعنی کہ یہ ایک سٹار ہے شو بیس سٹار ہے ٹھیک ہے شو یہ فلمیں وغیرہ بناتے ہیں تو اسی طرح آپ کسی دوست کی جو ہے جو بھی آپ کو فرینڈ روکویسٹ آئے تو وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ فیک ہے جہاں ریال ہے تو جی اب اب جائیں گے جی ہم پانچ میں اور آخری سیٹنگ کے اوپر وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے دوست جن کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے فرینڈز کو شو کیا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے اپنی پیری ویسی کو کیا کرتے ہیں کچھ دوست جو ہیں اپنے دوست کو نہیں دکھا سکتے کہ میرے یہ دوست ہیں تو میں کیسے دکھاؤں اپنے دوست شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح یعنی کہ وہ جو دوست ہوتے ہیں ان کے دوستوں کو پھر وہ ریکویسٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں اس طرح تو اس طرح آپ اپنے دوست پر ہائٹ کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں اس سیٹنگ کے لیے آپ نے دوبارہ سے فیس بک کے اوپر آنا ہے فیس بک کے اوپر جیسے آئیں گے آپ نے تری ڈال کے اوپر کیا کر دینا ہے کلک کرنا ہے تری ڈال کے اوپر کلک کرنے کے آپ نے نیچے آنا ہے سیٹنگ کے اندر آپ سیٹنگ کے اندر آئیں گے سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد دوبارہ سے آپ نگا کرنا ہے سیٹنگ اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ نے نیچے جانا ہے سیکیورٹی کے اندر سیکیورٹی یہ ہے پیری بیسی سیٹنگ کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے سوری سیکیورٹی کے اندر نہیں آج جانا آپ نے پیری بیسی سیٹنگ کے اندر جائیں گے جیسے یا پہلی ویسے سیٹنگ اندر جائیں گے کلک کریں گے اس کو تو آگے آپ سے یہ اس طرح کا بیس شو ہوگا تو یہاں پہ آپ نے کیا کر دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ who can نیچے لکھا ہوا ہے who can see your friend list کہ آپ کے جو friend list ہے ان کو کون کون دیکھ سکتا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی میری friend request کیا کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے یہ اوپر ہے تو everyone یہاں پہ میں نے only me کرنا تھا یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ نیچے ہے سوری میں نے اوپر کلک کر دیا تھا اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پہ public friend list یہ public کیا ہوا ہے friends کیا ہوا ہے friend expect کیا ہوا ہے only me تو میں نے یہاں پہ only me کیا ہوا ہے کہ میں اپنے دوست خود ہی دیکھ سکتا ہوں کوئی میرے دوست اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا friend جو facebook کے اوپر ہوں ٹھیک ہے یہ تھی main settings تو امید ہے کہ آپ کو اس طرح کی یہ setting پسند آئی ہوں گی اور میری ویڈیو بھی آپ کو اگر پسند آئی ہو تو please like کیجئے گا اور آخر میں یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اس طرح ہستا اور مستراتا رکھے اور اس طرح آپ میرے چینل پہ ہیں